یہ بھی بتائیے گا کہ اب یہ جو دوستانہ ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان طریقہ انصاف کا اور ملانا فضل ریمان صاحب کا اور اس کے بعد جو ہے خوشبو کی قیمتیں بھی جو ہیں وہ کافی بڑھ گئی ہیں تو اب یہ جو یارانہ ہے یہ کتنی دور تک جائے گا یارانہ دیکھیں یہ تو سیاست ہے پولیٹکس میکس سٹرینج بیٹ فیلوز اس دس سے تو اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے اور مفاہمت کی سیاست کرنی چاہیے پاکستان کی ترقی کی سیاست کرنی چاہیے سو میرے جیسا وکیل یا ایک پروگریسیف پولیٹیشن جو ہے وہ تو یہی کہے گا کہ آپ ہر کسی سے بات کریں اختلاف بھی کر سکتے ہیں آپ اکھٹے رہ کے بھی آپ اختلاف پہ چل سکتے ہیں ایک گھر کے اندر ضروری نہیں ہے آپ کا اپنے گھر والوں سے ہر چیز پہ اتفاق ہو لیکن آپ چلتے ہیں ساتھ تو پھر نواز شریف شباز شریف زرداری کے ساتھ کب باتشید کرے گی پاکستان تحریک انصاف یہ تو چیئرمن بانی چیئرمن جو ہے ان پر ڈیپینڈ کرتا ہے پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اپنے ڈسپلن کی پابند ہے اگر چیئرمن اور لیڈرشپ نے یہ سمجھا ہے کہ مولانا فضل الرحمن سے بات کرنی چاہیے پاکستان کے نیشنل انٹرس میں تو کرنی چاہیے اگر وہ سمجھیں گے کہ پاکستان پیپلز پارٹی سے بات کرنی چاہیے اور اس میں کوئی ریزننگ ہوگی کوجنٹ ریزننگ ہوگی تو پھر بلکل کرنی چاہیے لیکن اگر ان کا یہ ہے کہ ان پارٹیز نے ہمارا مینڈٹ چینہ ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس میں اللیگل میں حصہ لیا اور ہم ان کے ساتھ بات نہیں کریں گے اگر یہ اصولی موقف اپنا کے رکھا جاتا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے اور بلکل ہو سکتا ہے جس طرح بلاول بھٹو زرداری کہہ رہے ہیں کہ میں اس طرح وزیراعظم نہیں بنوں گا میرے خیال میں ہم میں سے کسی کو اجلت نہیں ہے وزیر بننے کی یا وزیراعظم بننے کی دوبارہ اپنے ٹائم کا انتظار کر سکتے ہیں ہمیں ایک کنسٹرکٹیو آپوزیشن کا رول پلے کر سکتے ہیں جب تک ہمیں اپنی یہ جو چھینی کی سیٹیں واپس نہیں مل جاتی ہیں جس دن ہمیں اپنی سیٹیں واپس مل جاتی ہیں تب تو ویسے ہی پاکستان تحریک انصاف پارلیمان میں سب سے بڑی جماعت ہوگی اس کی عددی اکثریت ہوگی اور حکومت بنائے گی